بڑی خبر سہارنپور سے بھی ہے نہیں ہو پایا ہے دمکل کرمیوں نے آگ پر کابو پا لیا ہے تو حادثوں کا یہ شکروبار ہے کانپور میں دیر رات بھی شڑ آگ لگی باسمنڈی میں اس کے بعد آگ صبح کانپور نگر میں ایک آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی بلند شہر میں دھماکا ہو گیا اور اب دیکھئے سہارنپور کی بھی تصویر سامنے آگ گئی ہے جہاں پر شاردہ نگر اسٹھت روڑ فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ سے لاکھوں کا سامان جلکہ راک ہو گیا آگ لگنے کے کارڈوں کا خلاصتہ نہیں ہو پایا ہے دمکل کرمیوں نے آگ پر کابو پا لیا ہے تو دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو پولیس پرشاسن فائر برگیٹ موقع پر موجود ہے اور آگ پر کابو پانے کی کوشتیں کی جا رہی ہیں شاردہ نگر اسٹھت یہ روڑ فیکٹری ہے جو آگ کی جبیٹ میں آئی ہے سہارنپور کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر دکھا رہے ہیں سہارنپور کی جہاں پر فیکٹری میں بھی شڑ آگ لگی ہے آپ دیکھیں اندازہ لگائی ہے کہ فائر برگیٹ کے لوگ آگ بجھانے کی کوشت کر رہے ہیں پانی ڈالا جا رہا ہے لیکن آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے پولن شہر سے بڑی قبر ہے جہاں پر کھیت کی بیچ بنے مکان میں زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں چار لوگوں کی موت کی قبر ہے کوتوالی نگر چھتر کے گھبیڑا روڈ علاقے کی گھٹنا ہے دھماکے سے مکان کے پرکچے اڑ گئے اور کئی کلومیٹر تک گون سنائی پڑی دھماکے کے کارن کاب تک کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے بڑی قبر بلند شہر سے جہاں پر کھیت میں بیچ بنے مکان میں زوردار دھماکہ ہو گیا دھماکے میں چار لوگوں کی موت کی قبر ہے حالانکہ کارن کیا رہے دھماکے کی وہ بھی سپس نہیں ہے کوتوالی نگر چھتر کے گھمیڑا روڈ کی گھٹنا ہے دھماکے سے مکان کے پرکچے اڑ گئے کئی کلومیٹر تک دھماکے کی گون سنائی پڑی دھماکے کے کارنوں کا فلال پتہ نہیں ہے لیکن پرشاسن اور پولیس کے لوگ موقع پر موجود ہیں فائر برگیٹ بھی وہاں پر بلائی گئی ہے اور اب یہاں پر وستد جانچ پرتال چل رہی ہے آپ دیکھئے گھر کا پورا استد تو ہی ختم ہو گیا اور پوری طریقے سے یہاں پر سمجھنا مشکل ہے کہ یہاں کوئی گھر کبھی تھا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زوردار یہ دھماکہ رہا ہوگا کتنا زوردار بلاشٹی رہا ہوگا زوردار دھماکے سے چار لوگوں کی موت کی خبر ہے اور اب پولیس اس پورے معاملے میں جانچ پرتال کر رہی ہے حالانکہ دھماکے کا کارن کیا رہا یہاں پر کیا ہو رہا تھا کس بجید سے دھماکہ ہوا یہ سب جانچ کا بشہ ہے لیکن کھیت کے بیچ بنے مکان میں زوردار دھماکہ ہوا دھماکے میں چار لوگوں کی موت کی خبر ہے کوتوالی نگر چھت کے گھمیڑا روڑ علاقی گھرنا ہے دھماکے سے مکان کے پر کچھے اڑ گئے کئی کلومیٹر دور تک اس کی گون سنائی پڑی اور دھماکے کے کارن کا کھلاسہ اب تک نہیں ہو پایا ہے اس سمیں موجود ہے بولینچر کوتوالی نگر چھت کے دھماڑا علاقے کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں یا کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک مکان بنا ہوا تھا اس میں جوڑدار بلاسٹ ہوا ہے حالاکہ ابھی تک اس پشت نہیں ہو پایا ہے کہ یہ بلاسٹ کس چیز کا تھا آپ کو بتا دیں کہ مکان کے پوری طرح پرکچھے اڑ چکے ہیں اس میں چار لوگوں کی جان جا چکی اور ایک بچے کی بھی ڈیڈ بوڈیاں بتائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ایک یہاں پر ڈیڈ بوڈیاں ہے وہ پڑی ہوئی ہے ساتھ ہی اور بھی جو ڈیڈ بوڈیاں ہے وہ آگے پڑی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ فلال پولیس پرساسن کے آلہ دیکاریہ موقع پر ہے فورن سے کریم بلائی گئی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہاں کا جو بلاسٹ ہوا ہے وہ اتنا جبلدست تھا کہ اس کی گونج کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی ہے اور کئی کلومیٹر دور جو مکان بنے تھے ان کے شیشے تک ٹٹک گئے ہیں فلال جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ آخر اس مکان میں ایسا کیا چل دا آتا جس میں بلاسٹ ہوا اور یہاں پر چال لوگوں کی جان چلی گئی اور چلی سیدھے رکھ کرتے ہیں بلانچہر کا انبوہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے انبوہ یہ بتائیے کہ جو تصویریں آ رہی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کے تو لگی نہیں رہا کہ یہاں پر کبھی گھر تھا اتنا زوردار دھماکہ ہوا ہے کارن اس پر شوپا رہے ہیں کیا جی دیکھئے بلگو آپ کو بتا دوں کہ جو دھماکہ تھا وہ اتنا زوردار تھا کہ جس مکان میں دھماکہ ہوا ہے اس کے جو ملوہ ہے وہ کئی کلومیٹر دور تک ہی تو میں پڑا ہوا ملا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ فیلال ابھی تک تو اس پچ نہیں ہو پایا لیکن حالکہ احتیاط کے طور پر یہ آشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ ملوے کے نیچے مکان کے بھی کچھ سب ہو سکتے ہیں تو اس کے آشنکہ کے ادار پر جو جیسی بھی ہیں وہ مانگائی گئی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جب ملوہ ہٹایا گیا ملوہ جب ساپ ہو پائے گا اس کے بعد ہی پتا جل پائے گا کہ آخر کتنی اور ملوہ ملی ہیں یہ گھر کس کا تھا کون لوگ رہ رہے تھے اس کے بارے میں جانکاری ہے یا یہ مطلب گاؤں کے ہی لوگ تھے کہیں باہر کے لوگ تھے ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے جی دیکھیں فیلال ابھی سبھی معاملوں میں سبھی ترجہ کی آشنکہ جتا تو جہاں سکی جا رہے ہیں کیونکہ ساتھ مکتہ پولیس کی فیلال یہ جو وہاں پر کوئی ملوے دوانہ ہو اسے نکالنے کی ہے تو پولیس کہیں ہیں جو پولیس کی ٹیم ہے جو ایلائیو ٹیم ہے اور آپ کو تاہیو ٹیم ہے وہ پہنچ پہ پوچھتے پوچھتا سرو کر دی ہے کیونکہ جو مکان تھا وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ میں بنا ہوا تک کئی آپ کو بتانے کے لگو فانسو ملوے کے دائرے میں جو کوئی بھی مکان یہاں دوسرا موجود نہیں ہے تو فیلال جو پولیس ہے اب وہ یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے کہ یہ تھانی ہے لوگوں کا ہے یا کوئی لوگ بھار سے آگے ہیں چل کیا رہتا کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو کئی کہنے ہیں پلاشٹک کی وہ ملی ہیں جن بازنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کیمیکل سیکٹری بھی یہاں پر جو چلائی جا رہی تھی وہ ہو سکتی ہے بلکل اور انفو اگر ہم بات کریں تو کون کون سے ادھکاری موقع پر ہیں اور فیلال گھٹنا ستھل پر کیا ہو رہا ہے بلکل آپ کو بتا دوں کہ جی ایم سی پی سنگھ بلنشہر کے وہ موجود ہیں سپس لوگ کمار موجود ہیں سپس سٹی سے لے کر تمام تھانوں کی جو پورٹس ہیں وہ موجود ہیں تیسلدار موجود ہیں تو سبھی لوگ فلاہ موقع پر ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ٹیمیں ہیں وہ جانچ کے لیے لگا دی ہیں آس پاس کے لوگوں سے پوستاج کی جا رہی ہے کہ آخر کب سے یہ مکانیاں بنا ہوا تھا یہ کب سے اس طرح کی جو کتیویتیاں ہیں وہ چل رہی تھی کیونکہ آز دما کا ہوا تو اس کے بات پتا چلا ہے کہ پورا مکان جو پرکچھا ہو گیا ساتھ میں آس پاس کے جو مکان ہیں وہ بھی ان میں بھی ضرار آگئی ہیں اور ساتھ یہ افلاح جو ملبا ہے افلاح وہ اٹھا جا رہا بچارکار کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد جب جانچ پوری ہو جائے گی تب پتا چل پائے گا کہ آخر جو دھماکہ تھا وہ کس کارل ہوا اور ساتھ یہ مکان کے سطح یہ بھی کھلاتا پولس جل کرنے کا دعوا کر رہی ہے بلکل اور یہ بلکل دیکھئے ابھی ہم جو گرامیر ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ مکان بنا ہوا تھا کس طرح سے یہاں لوگ رہ رہے تھے یا جو آنا جانا تھا ان کا وہ کس طرح سے تھا کیونکہ یہاں پر ایک ہی رکشہ بھی جو ملا ہے وہ چھکی گرست کوئی طرح چھکی گرست طریقے سے ملا ہے پالا ہوا ہے یہاں پر تو آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ جو کہنے ہیں یہاں پر جو کیمیکل ہے شاید وہ اس ہی رکشہ میں رکھ کے لے جایا جاتا ہوگا اور اب جب دھماکہ ہوا ہے تو سارے معاملے کی جو پول ہے وہ کھلی ہے اور ساتھ ہی اب جو ستانیے لوگ ہیں وہ کہیں میکنے اس کے وقت میں جو جانکاریاں ہیں وہ دیں گے بلکل انفہو ابھی تک جو جانکاری ملے جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت کیا منظر تھا وہاں پر یہ دیکھیں بلکل آپ کو بتانے کہ عام روٹین دنوں کی جو پاس میں سانتی تھی بلکل لوگ اپنے کاموں میں جھوٹے ہوئے تھے لیکن آچانکہ جب یہ دھماکہ ہوا تو آپ کو بتانے جو لگوک چار تین سے چار کلومیٹر دور جو لوگ رہ رہے تھے ان کے فون آپ کو بتانے کہ ہم لوگوں تک جانکر یعنی شروع ہوئی کہ دھماکہ چہر میں ہو گیا اور اس طریقے جو چیشے ہیں مکان کے وہ ٹوٹے ہیں تو اس کے بعد آنند فاند میں جو ستھانیے لوگ ہیں انہوں نے پولیس کو سوچنا دیکھ کہ یہ مکان ہے اس میں سلنڈر ہے وہ پھٹا آئی اس کے چارنے بلاشت ہوا لیکن جب پولیس پر تاسم یہ کیمیا پوچی ہے ہم لوگ پوچے ہیں تو جو جو ستیتی ہے جو منجر ہے وہ دیکھا آئے تو پتا چلائے کہ یہ دھماکہ پرطن دستہ جو سرنڈر بلاشت ہے اس کا نہیں وہ تکتا جو کہ بہت جبازر دھماکہ تھا تو کہیں نہ کہیں اب جاج میں اس پر شوپائے گا کہ یہ دھماکہ کسی چیز سے ہوا شکریہ نفو آپ نظرے بنائے رکھئے آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں کہ دیکھیں تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور گھٹنا اس طرح کہ آپ تصویر دیکھیں یہاں پر گھر تھا لیکن تصویر دیکھ کر آپ بلکل انتاظہ نہیں لگا پائیں کہ گھر تھا پوری طریقے سے تہس نہس ہو گیا گھر اور آپ کو دیکھیں سمتل اور سفار زمین دکھ رہی یہتنا زوردار دھماکہ تھا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کئی کلومیٹر تک اس کے ٹکڑے گی رہے ہیں آس پاس کے گھروں کے سیشے چٹک گئے پانچ لوگوں کی موت کی خبر ہے سب سے گمہیر بات جو یہ ہے کہ بلند چہر پولیس اور پرشانسن کو ابھی یہ بھی آشنکہ ہے کہ یہ جو ملوہ بچا ہوا ہے زمین کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اسی آشنکہ کے مدنے نظر جے سی وی کو بلائے گیا ہے یہاں پر زمین کی خودائی بھی ہوگی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا اتنا بڑا دھماکہ اتنا ہائی انٹینسٹی دھماکہ آکر کیسے ہو گیا لکھناو میں ڈیپٹی سی ایم برجیس پاٹھک نے اسپدال کا نرکشن کیا ہے برجیس پاٹھک نے اسپدال بلڑاپور کا دورہ کیا سی ایمو کو بہتر سمدھائے دینے کی نردیش انہوں نے دیئے ہیں تو لکھناو میں ڈیپٹی سی ایم پہنچے برجیس پاٹھک اور اسپدال کا انہوں نے نرکشن کیا برجیس پاٹھک اسپدال پہنچے بلڑاپور کا دورہ کیا سی ایمو کو بہتر سمدھائے دینے کی نردیش دیئے ہیں تو آوچک نرکشن کرتے رہتے ہیں اور جو لکھناو کا بلڑاپور چکت سالے ہے وہاں پر ڈیپٹی سی ایم پہنچے اور انہوں نے سی ایمو کو بہتر سمدھائے دینے کی نردیش دیئے ہیں ان کا یہ آوچک نرکشن ہوا انہوں نے ایک ایک بارڈ میں جا کر جائزہ لیا مریجوں سے بھی بات کی اور انہوں نے سی ایمو کو بہتر سمدھائے دینے کی نردیش دیئے ہیں آپ دیکھیں ہم چار تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں پورے لاو لشکر کے ساتھ پہنچ گئے اور حالانکہ صفائی نہیں ملی تو وہاں پر انہوں نے ڈارٹ فٹکار بھی لگائی ویوستہوں کا جائزہ لیا اور سی ایمو کو نردیش دیئے انہوں نے کی بہتر سواسد سمدھائے لوگوں کو دی جائے تو اکثر اس طریقے کے دورے ڈپٹی سی ایم اور سواست منتری برجیش پاٹک کرتے رہتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے وہ بینہ لاو لشکر کے ہی اکیلے پہنچ گئے ایک اسپدال میں بلرامپور اسپدال جو لکنو میں ہے مطپون اسپدال ہے اور آپ دیکھیں کس طریقے جو پہلی تصویر ہے ایک دم بینہ کسی تام جھام کے پہنچے تاکہ کسی کو اندازہ نہ لگ پائے اور جاتے ہی انہوں نے پکڑ لی صفائی نہیں تھی اس پر ڈاٹ انہوں نے لگائی اور دشان اردیش ڈاکٹرز کو دی اور بڑی خبر سیاسی کے لیے آرے سے ہے مائیواتی نے شاہستہ پروین کا ٹکٹ کارٹ دیا ہے بی ایس پی کی طرف سے پریاغ رات سے میئر پت کی امیدوار تھی مائیواتی نے میئر پت کے لیے شاہستہ کی امیدواری رد کی ہے شاہستہ پروین کا ٹکٹ کارٹ کر نیا امیدوار گھوشت کرے گی بی ایس پی شاہستہ پروین امیش ڈاکارٹ میں نامزہ دار اوپی ایہ فرار سے تین اپریل کو پریاغ راج میں آپشارک طور پر نئے پرتیاشی کا اعلان ہوگا شاہستہ پروین کے ٹکٹ کارٹے رونے کا اعلان کیا جائے گا شاہستہ پروین امیش ڈاکارٹ میں نامزہ دار اوپی تو میر پت کے لیے اب نیا پرتیاشی پریاغراج میں گھوشت کرے گی بہجل سماج پارٹی شاہشتہ پروین کو اپنا امیدوار بنایا تھا پرتیاشی بنایا تھا لیکن امیش پال حتیہ کان میں نامجد آروپی بننے کے بعد پرار ہونے کے بعد انعام گھوشت ہونے کے بعد بسپا نے امیدواری رد کر دی تو عطیق کے پتنی شاہشتہ پروین کے میر کا جو ٹکٹ تھا وہ بسپا نے کار دیا ہے پرتیاشی بنائے گیا تھا لیکن امیش پال حتیہ کان میں نامجد آروپی بننے کے بعد اب بسپا نے اپنا فیسرہ بدل دیا ہے بات سے شروع ہوئی مافیا عطیق احمد اور اس کے پریوار کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پریاغراج کی اسپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے عطیق احمد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے تو وہیں اس کے بیٹے اسد احمد پر پانچ لاکھ روپے اور پتنی شاہستہ پروین پر پچیس ہزار روپے کا یہ نام گھوشید کیا گیا ہے اس بیچ مائیواتی کی پارٹی بی ایس پی نے عطیق کی پتنی شاہستہ پروین کا میئر کا ٹکٹ کاٹے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس بارے میں سب کچھ تیہ کر لیا گیا ہے صرف عوبچارک اعلان ہونا باقی ہے اور یہ عوبچارک اعلان تین اپریل کو کیا جائے گا دراصل تین اپریل کو پریاغراج میں پارٹی کے بڑے پتہ دکاریوں کی ایک بیٹھک رکھی گئی ہے اس بیٹھک میں ہی بیان جاری کر یہ صاف کر دیا جائے گا کہ عطیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین کی امیدواری ختم کی جارہی ہے اس کی جگہ کسی نئے امیدوار کو چناؤ میدان میں اتارا جائے گا حالانکہ اس بارے میں جو پارٹی کے ذمہ دار نیتا ہیں بڑے پتہ دکاری ہیں انہوں نے پہلے ہی بیٹھک کر آپس میں یہ تیہ کر لیا ہے کہ شاہستہ پروین کو چناؤ نہیں لڑایا جائے گا دراصل جو موجودہ پرستطیاں ہیں جو حالات ہیں اس کے مدنظر بی ایس پی کو یہ فیصلہ لینا پڑا ہے کہ شاہستہ پروین کو امیدوار بنائے رکھنے سے پارٹی کو بڑا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا ساتھی پورے پردیش میں جو دوسرے جگہوں پر چناؤ ہوں گے اس میں ایک گلت سندیش جائے گا سندیش یہ جائے گا کہ مائیواتی کی پارٹی بی ایس پی ایک فرار آروپی کو امیدوار بنا کر چناؤ میدان میں اتار رہی ہے اسی کے مدنظر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کیمرمنہ نوراک دیویدی کے ساتھ محمد مہین اے بی پی گنگا پریاغ راج نکاح چناؤ کے لے کر ایوپی بھاتپا دیکھ بھوپین چودھے کا بڑا بھیان آیا ہے سبھی سماج کی لوگوں کو چناؤ لڑائیں گے نکاح چناؤ میں بھاچپا الپ سنکھیک سمدائی کو بھی ٹکٹ دے گی چاہے اگڑے ہو پچھلے ہو انسوچت جاتی کے ہو سبھی کو ٹکٹ دیں گے پہنل بنا کر امیدواروں پر بڑا فیصلہ لیں گے یہ بھوپین چودھے نے کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکاح چناؤں کو لے کر بھی بھی تیاری بہت تیار ہے ہمارے ساتھ بھی بھوپین چودھے سے ان سے جانیں گے سر یہ اب نکاح چناؤں ساتھ ساتھ سیٹوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری ہوگی آپ نے انتو بیٹھک بھی کر ڈالی اب کہا جا رہا ہے کہ جو میئر ہیں جو سبا سدھے اور جو نگر پالی کا ادھیک ان کے ٹکٹ لکھناؤں ستا ہوں گے باقی چھتر میں ہو یہ ہمارے ایک سنگٹھن کی پھرکریہ ہے اور ہم نیچے سے بات چیت کر کے بیچار بیمرز کر کے الگ الگ اس طرح پر ان سب چیزوں کا نرنے کرتے ہیں تو ایسے ہی نگر نکائے کے جو پوری تینوں اس طریقے چناؤں ہیں چاہے نگر پنچائتیں ہو نگر پنچائتوں کے سباسد ہو نگر پالی کا ہو نگر پالی کا کو سباسد ہو نگر نگم ہو نگر نگم کے سباسد ہو تو الگ الگ اس طرح پر اس کا نرنے ہم لوگ کرتے ہیں اور آپس میں نیچے بیچار بیمرز کر کے بات چیت کر کے پینل بنا کے الگ الگ اس طرح پر ہم لوگ اس پر نرنے کریں گے سماجوادی پارٹی نے بھی بہت تیاری تیج کر دی ہے تمام لوگ پہنچ رہے ہیں اپنا آویدن کر رہے ہیں ٹکٹ کے لئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ نکائے چناؤں میں سیٹے جیتیں گے نہیں ہمارے آویدن کی پرگریہ الگ الگ اس طرح پر ہے لوگ مل جل رہے ہیں اور پارٹی تیہ کرتی ہے آویدن کا کوئی مہتو نہیں ہے پارٹی جسے تیہ کرے گی ہم لوگ اسے چناؤں لڑائیں گے ایسا پارٹی کا لگ بک سروانومتی ہے اور ہمارے پارٹی چین میں بہت لوگ ہمارے سنگٹھن کے ہمارے جن پردنی دیئے ہیں ہمارے سنگٹھن کے پدادی کاری ہیں سب کی سہب آگیتہ ہوتی ہے اور ہم سب کی سہمتی سے سب کو جوڑ کر نرنے پارٹی کرتی ہے آپ نے سنا کیا کہنا ہے بی جی بھوپین چودکا صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ نکائے چناؤں میں سب کو ٹکٹ دیں گے جو بھی جیتنے والا کینڈیٹ ہوگا اسے ٹکٹ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ سیٹے بی جے پیس چناؤں میں جیتے گی کیونکہ ہریوں کے ساتھ انبشکلے بھی گنگے لگ بات کرتی بڑی خبر کی اتیک احمد کے بھائی اشرف کو بریلی لینے پہنچی پریاغ راج پولیس تھوڑی دیر میں بریلی جیل سے پریاغ راج کے لیے روانہ ہوگی پولیس کل پریاغ راج میں اشرف کی سی جیم پورٹ میں پیشی ہے امیش پال برڈر کیس میں پوستاج کے لیے کسٹڈی مانگے گی پولیس تو یہ بڑی خبر اشرف کو ایک بار پھر سے پریاغ راج لائے جائے گا اور پریاغ راج پولیس بریلی پہنچ گئی ہے تھوڑی دیر میں بریلی جیل سے پریاغ راج کے لیے روانہ ہوگی کل پریاغ راج میں اشرف کی سی جیم پورٹ میں پیشی ہوگی امیش پال برڈر کیس میں پوستاج کے لیے کسٹڈی مانگے گی پولیس اور اشرف کے چودہ دن کا کسٹڈی ریوانڈ پولیس مانگ سکتی ہے تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے تو 29 تاریخ کو 28 کو ہی واپسی ہوئی تھی بریلی جیل میں لیکنے ایک بار پھر سے پریاغ راج پولیس پہنچ گئی ہے اور تھوڑی دیر میں بریلی جیل سے پریاغ راج پولیس روانہ ہوگی اور بڑی خبر دہرادون سے بھی ہے گلوال کمیشنر سوشیل کمار کو تین مہینے کا سیوہ وستار دیا گیا ہے دھامی سرکار نے سوشیل کمار کو تین مہینے کا سیوہ وستار دے دیا ہے چار دھام یاطرہ کو دیکھتے ہوئے تین مہینے کا سیوہ وستار دیا گیا ہے آج ریٹائر ہو رہے تھے سوشیل کمار اور سیوہ وستار کا اتراخن شاسن نے آدیس جاری کر دیا ہے تو گڑوال کے کمیشنر سوشیل کمار کو تین مہینے کا سیوہ وستار دیا گیا ہے وینود ہمارے ساتھ جو گئے ہیں وینود جو سیوہ وستار دیا گیا ہے گڑوال اور چاردھام یاترہ کو کروانے کے مدنے نظر جو سوشیل کمار کے انفعہ ہیں اس کے مدنے نظر دیا گیا ہے یا پھر اور بھی کچھ وجہ ہیں اس کے پیچھے بلکہ دیکھیں ایک اتراکن ساکن سے آج کی بڑی خبر ہے کہ آج ہی گڑوال کمیشنر سوشیل کمار ریٹائر ہو رہے تھے آج 31 مارچ ہے اور آپ دیکھ بانے کہ دھامی سرکار نے ایک بڑا پہتنا لیا ہے کہ سوشیل کمار کو تین مہینے کا سیوہ وستار دیا ہے اور یہ بھی میٹکون مانا جا رہا ہے جس طرح سے اتراکن میں چاردھام یاترہ کی شروعات ہوگی اور جس کا پوری طرح سے دیشانی دیشن گڑوال کمیشنر کا اس میں ہوتا ہے آج کارکوری چاردھام یاترہ گڑوال کے جنپدوں میں سنچالیت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے درکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ گڑوال کمیشنر کو ہی تین مہینے کا سیوہ وستار دیا جائے جس کی جنتیں اتراکن شاتن کی طرف سے اس کے آدیس جاری کر دیا گئے ہیں ابھی تو فیلحال یہی کارن ہے کہ چاردھام یاترہ کا جس طریقے سے سنچالن ہو یا فیصلہ تمام مبتہ ہو اس کو لے کر گڑوال کمیشنر پہلے سے ہی میٹنگ اور تمام دیکھ ریک کرتے رہے ہیں لیکن آگامی اگلے وہاں سے جو چاردھام یاترہ کا سنچالن ہو اس کو لے کر بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ سرکار نے یہ بڑا پیسٹہ لیا ہے کہ سوشیل کمار کو ہی آنے والے تین مہینے کے لیے سیوہ وستار دیا جائے تو سرکار نے یہی سیوہج میں آدیس جاری کر دیا ہے اور اس کے بعد میں جس طرح سے تین مہینے کا یہ سیوہ وستار ہے تو یہ پہلا بڑا سیوہ وستار دیا گیا ہے بلکل شکریہ وینود آپ کا جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے لیے تو گڑگال کمیشنر سوشیل کمار کو تین مہینے کا سیوہ وستار دیا گیا ہے بڑی خبر اتر پدیس سے ہے آرکے وشکرما ہوں گے کاریوہاہک دی جی پی سوترو کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے آج آرکے وشکرما چار سوال لیں گے تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے کیونکہ نیورتمان جو کاریوہاہک دی جی پی ہیں وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایسے میں نئے کاریوہاہک دی جی پی کے نام کی بھی بات سامنے آ گئی ہے اور سوترو کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آرکے وشکرما کاریوہاہک دی جی پی اتر پردیش کے نئے ہوں گے اور آج ہی وہ چارج سمحال سکتے ہیں تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے آج ہی چارج سمحالیں گے نئے کاریوہاہک دی جی پی اور آرکے وشکرما کو کاریوہاہک دی جی پی بنایا جا رہا ہے یہ سوترو کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے تو ورتوان جو کاریوہاہک دی جی پی ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں آج اور نئے کاریوہاہک دی جی پی کی طور پر آرکے وشکرما کا نام سامنے آ رہا ہے اور یہ بھی سوترو کے حوالے سے خبر ہے کہ آج ہی وہ چارج سمحال سکتے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی